السلام علیکم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی سابقہ علیہ رحام خان نے ان کے ساتھ بطور بیوی گزارے شب و روز پر کتاب لکھی یہ کتاب جب مجھ تک پہنچی تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صرف اس لیے پڑھا کہ اگر اس کے مندرجات کوئی سیاسی نتائج پیدا کریں تو مجھے پس منظر کا علم ہو یہ کتاب دو ایک دن کے لیے خبروں اور تفسروں کا موضوع بھی رہی ان دنوں میں جس ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کتاب پر تجزیہ کاروں کی رائے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا تھا سو اس نے دیگر تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کہا کہ اس پر تفسرہ کرو میں اس وقت عمران خان مخالف صحافیوں میں شمار کیا جاتا تھا اس لیے میرے ٹی وی کے نیوز روم کو بجا طور پر یہ توقع تھی کہ میں اس کتاب کی حکائت لذیذ کو مزے لے لے کر بیان کروں گا خیر جب مجھے اس کتاب پر تفسرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو میرا پہلا رد عمل انکار تھا اس انکار کے بعد بات آلہ انتظامیہ تک پہنچ گئی اور مجھ سے میرے انکار کی وجہ پوچھی گئی میں نے ارز کیا اس کتاب کے مندرجات ایسے ہیں جو مغرب میں تو زوک و شوق سے سنے سنائے جا سکتے ہیں مگر میرے لیے یہ کہانی بیان کرنا ممکن نہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ میرے آلہ افسر کا فون آیا تو یکا یک میرے ذہن میں کوندے کی طرح ایک خیال لپکا اور میں نے ان کی بات سننے سے پہلے ہی کہا کہ آپ مجھ سے فون پر اس کتاب پر تجزیہ لے سکتے ہیں انہیں خوشگوار حیرت ہوئی اور چند لمحوں بعد مجھے غالباً خبروں کے دوران فون پر ہی نیوز انکر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا نوجوان انکر نے جوش بھرے انداز میں کتاب کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا محترمہ رحام خان کو پاکستان میں غیر معمولی حیثیت اس لیے حاصل تھی کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے رہنما کی زوجیت میں تھی ان سے طلاق کے بعد یہ بالکل بیمانی ہے کہ اب وہ اپنے سابق شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہیں میہ بیوی کے تعلق کا بہت تھوڑا حصہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کیونکہ اس رشتے کی نویت ہی ایسی ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کوئی تیسرا شخص لگائی نہیں سکتا اب رحام خان اس تعلق کے پوشیدہ حصے دنیا کے سامنے لاکر خوش ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ان سے عمران خان کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا لہٰذا اصولی طور پر اس کتاب کو پاکستانی سیاست سے جوڑنا بالکل غلط ہے جیسے ہی میں نے ٹی وی پر بات ختم کی تو مجھے بہت سے لوگوں نے فون کیے کچھ نے شکوا کیا کہ عمران خان پر تنقید کیوں نے کی اور بہت کم ایسے تھے جنہوں نے اس کتاب پر میرے تجزیے کو اصولی قرار دیا یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا کہ آج مجھے تیریان وائٹ پر بات کرنی ہے اور بات بھی ایسی جو مزاج کے بالکل اتنی ہی خلاف ہے جتنی رحام خان کی کتاب پر تفسرہ کرنا جی میں انہی تیریان وائٹ کی بات کر رہا ہوں جو آجہانی سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں اور بعضوں کے خیال میں عمران خان اس کے والد ہے وہ بیانہ طور پر انہی کی مرضی سے جمائمہ خان گزشتہ اٹھارہ برسوں سے اس کی سرپرست ہیں مجھے صحافی کے طور پر تیریان اور عمران خان کے درمیان تعلق کے حوالے سے اس پورے قصے میں کچھ دلچسپی ہو تو ہو لیکن میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ ہمارے قانونی نظام کو اس میں کیا دلچسپی ہے میں کے علوم اسلامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کسی بھی عدالت میں تیریان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان ان کے والد ہے پاکستان کی کسی عدالت میں تیریان کی آجہانی والدہ کا بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں جس کے ذریعے انہوں نے عمران خان سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کیا ہو ایسی بھی کوئی نوبت خدا نخواستہ نہیں آئی کہ عمران خان کی وراست کی تقسیم کا سوال اٹھے اور تیریان دعویدار بن کر سامنے آئیں ان تین صورتوں کے علاوہ میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ تیریان کا معاملہ آخر کس بنیاد پر اتنا اہم ہے کہ اس پر کسی سے بھی جواب طلب کیا جائے حیاء مانے نہ ہو تو اس قضیہ کی وضاحت کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نصب کا تائین کیسے ہوتا ہے اس میں بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شرعی طور پر کوئی بھی نصب بغیر نکاح کے ممکن نہیں ہوتا اب آجائیے ذرا مغربی قانون کی طرف بیشتر مغربی ملکوں میں اگرچہ صاحب اولاد ہونے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں اس کے باوجود تقریباً وہاں وہی قانون ہے جو اسلامی ملکوں میں بچوں کے حوالے سے رائچ ہیں مرد و زن میاں بیوی ہوں تو اس شادی کی مدت کے اندر بچہ پیدا ہو تو وہی اس کے ماں باپ سمجھے جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ شادی نہ ہو تو مرد کو ایک حلف نامے پر دستخط کرنا ہوں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ بچے کی ماں کسی شخص کو باپ قرار دے یہ تینوں صورتیں اس لیے اہم ہیں کہ بچے کے خراجات کا کچھ حصہ وہاں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے وہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایسا بچہ پالنا پڑے جو ان کا نہ ہو قانون کی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی شخص سے کوئی بچہ غلط طور پر منصوب کر دے تو بھی عدالت اسے کوئی سزا نہیں دیتی ایک کھلے ماحول کے باوجود مغرب میں بھی یہ التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی راہ چلتا شخص عدالت نہ پہنچ جائے کہ فلان بچہ تو دراصل فلان شخص کا ہے مگر اس نے کاغذات میں ظاہر نہیں کیا ایسے شخص کو این ممکن ہے کہ عدالت جرمانہ کر دے کیونکہ دو یا تین فریقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ویسے بھی یہ سادہ سی بات ہے کہ اس طرح کی اجازت دینے سے معاشرے میں تو ایک طوفان برپا ہو جائے گا جس کا جی چاہے گا عدالت پہنچے گا اور لوگوں کے نصب پر سوالیاں نشان کھڑا کر دے گا ذرا تصور کیجئے کہ علف ایک دن اٹھے اسلام آباد کی کسی عدالت پہنچے اور کہے کہ فلان شخص جو لاہور میں ہے اسے بلایا جائے اور اس سے صفائی لی جائے کہ دنیا کے ایک دوسرے برعظم میں بسنے والے بچے کا باپ نہیں اس کے بعد یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا یہ اندازہ لگانے کے لیے قانون کا بقرات ہونے کی ضرورت نہیں بس تھوڑی سی عقل سلیم ہی کافی ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون کس کا باپ ہے میری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے کہیں قانون اور معاشرتی نظم کو تباہ کرنے پر تو نہیں تلگئے مان لیا کہ عمران خان ریاستی نظام کے سبی زوراوروں پر بھاری پڑ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف عوامی حمایت ہے ٹیرین یا سیتا وائٹ نے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا پاکستان کا تاریخی تجربہ ہے کہ یہ حمایت اس طرح کی بیمانی تفتیشوں سے کم نہیں ہوتی اس کے لیے وقت اور الیکشن کے اناثر ہی فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں اگر عمران خان کو زور لگا کر ہی نا اہل کرنا ہے تو کر لیں مگر اس طرح کسی کی ولدیت کا تائین کرنے کی کوشش نہ کریں ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو عمران خان کا تو کیا بگڑنا ہے اس کے بعد عدالت میں ہر وراست کے مقدمے میں ہر فریق ایک دوسرے کی ولدیت پر نام دھرے گا غلازت کا یہ دروازہ ایک بار کھل گیا تو پھر کسی سے یہ بند نہیں ہو پائے گا اپنی اسی طرح کی قانونی اور سیاسی حرکتوں کی وجہ سے ہم دنیا میں پہلے سے ہی ایک مزاق بن کر رہ گئے ہیں اب تو کچھ خیال کر لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ